ہم پراتھنا کرتے ہیں جو بھی یہاں پہ آیا ہے پربو جی آج کھالی ہاتھ جانے نہ پائے پیدا پربو جی لیکن آپ کی اچھا اور بدتی اور پربو جی آپ کے آشش کو لے کر پربو جی آن سے جانے پائے پربو ہم پراتھنا کرتے ہیں ہمارے گیتہ راتنا میں تبدیل ہونے پائے پربو جی آپ کا سانے تھے یہاں پہ اُدھرنے کے لئے ہم پراتھنا کرتے ہیں دوتوں کی سیوکھائی ہم مانگتے ہیں پیدا کرپا میں چلائیے گا ساری چیزوں میں آدھرمان سممان خدا ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی پیارے بیٹی ایشو کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور کھبول کریے آمین 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 آئیے گیتہ گو گا کر آج ہم اس کی آرادنا کریں گے اور آج ہمیں آرادنا میں آگوائی کرنے کے لئے بہن جمی مہا ہے میں ان کو آگے بلاا چاہتا ہوں ہم آج کے آرادنا میں میں ایک گواہی بول کر آرام کرنا چاہوں گی میں اگر اپنے جیون کے بارے میں ایک وشہ اگر بتاؤں میرے پتا جی کے گزرنے کے بات میرے گراجویشن کے بات ایک اگلا سٹیپ کیا لینا ہے کیا کام کریئر میں جانا ہے شادی کرنی ہے یا پھر آگے کی پڑھائی کرنی ہے تو میرے ممی نے مجھ سے بولا ان تین وشہوں پر بیٹا تم پراتھنا کرنا تین راستے ہیں پربو کون سا کھولیں گے اس کے لئے پراتھنا کرنا اور میرے اس بچپن میں پتا نہیں کیسے میرے مرے پربو نے یہ شب دیا ممی کو بولنے کے لئے ممی آپ کیا کہو گے جب اس مسیح تینوں پراتھناوں کے اتر دیں گے تو ممی نے بولا یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اس شن میں میں نے بس یوں ہی مو سے کہہ دیا تھا ممی میں کیا کروں گی اگر پربو نے تینوں پراتھناوں کو اتر دیا پربو کا بہت بہت بہمت ہے کہ پربو نے تینوں پراتھناوں کو اتر دیا تھا اور وہ اس تمہیں وشواسی ہوگی تھے اور آج کے دن بھی اتر چمتکاروں سے پربو چلاتے ہیں تو اس زندہ خوداوان کی آرادنا ہمیں کرنا ہمارے لئے سو بھاگے کی بات ہے امین تو آئیے ہم سروس ریشت مہاں پرمیشور کی توتی آرادنا کریں گے مستب سامر کے اوپر راجوہ دی راج ہے ہمارے سوشٹی کے اوپر وہ سرج انہار ہے سار گیاں سے اوپر دیا ہے مستب سامر کے اوپر راج آدھی راج سارے سوشٹی کے اوپر ہے سرج انہار سارے گیاں سے اوپر ہے تیرا گیاں تھا سوشٹی سے پہلے وزیمان سب راجیوں سے اوپر تیرا تک تو تاج خیالوں سے اوپر اشروبوں کے پار خنزانوں سے بڑھ کر ہے تو مولیوان تیری یوگتا ہے بے بیان سب سامر کے اوپر راج آدھی راج سارے سوشٹی کے اوپر ہے سرج انہار سارے گیاں سے اوپر ہے تیرا گیاں تھا سرشٹی سے پہلے وزیمان سب راجیوں کے اوپر تیرا تک تو تاج خیالوں سے اوپر اشروبوں کے پار خزانوں سے بڑھ کر ہے تو مولیوان تیری یوگتا ہے بے بیان سارے گیاں سارے گیاں سارے گیاں سارے گیاں سارے گیاں یہ سب سہاں یہ سب سہاں مجھے کر گیاں آدود ہے پیار سارے گیاں کہوشت کو آ کر خبر مرگ گیاں چاندین تو سیار دے تجاگا ہوں اس دن سمان کشلا گیا یہ سب سہا مجھے سر کیا اگرد ہے بیان کہ آپ سب اپنے ہردیوں میں ہاتھوں کو رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں مجھے یاد کر کے پربو یہ سب اپنے سہا حالیلویہ اوچھے سوروں سکھائیں گے خروشت ہوا خروشت ہوا کبھر میں دیا چانتینے دوزیا نندہ سیاہ دا ہوا اس دن سمان کشلا گیا یہ سب سہا مجھے سر کیا مجھے سر کیا مجھے سر کیا مجھے سر کیا نندہ سر کیا مجھے سر کیا مجھے سر کیا مجھے سر کیا دانیواد کرتے پربو آپ کا جتام آپ نے شکھایا دانیواد شتام تونے دیا دانیواد کرتے پربو آپ نے شکر شپایا دانیواد کرتے پربو آپ انگرم دانیواد کھلی و دانیواد کرتے پر آمن کیلئے دھویا مجھے لہو سے تہشانو ہوا تیری شما اور تیرا فریم دھانیا ہے میمنا سہا سنبود سراجمان مہی ماں سے کھرا ہوا شای وان ہو امینا اٹھاتے تیرا نام خدا کا تو پیدا دھانیا ہے میمنا 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 دھانیا ہے میرا مور لاش آیا پیار میں دھانیا ہے دھانیا ہے دھانیا ہے میمنا دھانیا ہے مور لاشا دھانیا ہے میمنا دھانیا ہے میمنا موسیقی 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 تیتا ستی پر وہ ایک نام ہے پانک بینا جیون میں وہ جیون مارتا شاتا ہے پرم پوٹر ایشو نام پانک بینا جیون میں وہ جیون مارتا شاتا ہے پرم پوٹر ایشو نام ایشو کا نام ہے ادبت نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے جو ترون میں ایشو کا نام ہے ادبت نام ہے میرے لئے پیارا نام ہے پاپ کی گندگی سے مجھے چھوڑایا جیونہ چھوٹی لائیا رسیوں کا بھائی میرے جیون سے دون لیا کتنا وہ پیارا نام ہے آمن؟ رسیوں کا بھائی میرے جیون سے دون لیا کس نام کو پیارا نام ہے مرحل کرے ایشیو کا نام ہے ادبت نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے سفرکار کے روگوں سے ہر ایک دشت شکتی سے سب کو چھوڑانے والا نام سفرکار کے روگوں سے ہر ایک دشت شکتی سے سب کو چھوڑانے والا نام پاپیوں کا چھا کرتا دکھیوں کا شانی نام ہے پاپیوں کا چھا کرتا دکھیوں کا شانی نام ہے پاپیوں کا چھا کرتا دکھیوں کا شانی نام ہے ایشیو کا نام ہے ادبت نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے ایشیو کا نام ہے ادبت نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے دھر تی پر مشو دی دھر منیا کے سا راز کرنے آنے والا نا دھر بی او کھ لے گرداؤں کس نے ہاست راز کرنے آنے والا نا آمی دھر بی او کھ لے گرداؤں کس نے ہاست راز کرنے آنے والا نا عیشو کا نام ہے عدود نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے سب سے بڑا نام ہے سرشتیمان ہے سب کو یہ نام لینا ہے سب سے بڑا نام ہے سرشتیمان ہے سب کو یہ نام لینا ہے سب کے گھٹنے اس کے انسう پیچھے عیشو کا نام ہے حضاؤ نام ہے میرے لیے پیارا نام ہے حیلویا ایشو کا نام ہے مدبود نام ہے میرے لئے پیارا نام ہے آمین ایشو کا نام ہے مدبود نام ہے میرے لئے پیارا نام ہے جیکن خید برشارہ پربوم آپ کی صدبی میں آئے ہیں آن کے چندوں میں پربوم سجیم رشنسا راتان صور پر ترتے ہیں پربوم آپ پراتنا کرتے ہیں کہ ہمارے شیون کو آپ اپنی خیان سے کھڑ دیجیں پربوم آپ سا رنشہ ہیں آمین دیکھے ریگل خید برشارہ ایگل خیلgame رشارہ اہگل رشارخ خالی پرا نوریل خالے پر انشاءالہ ایگل خیل peligقنا رشارہ لیکنھ لوڈین رشارہ ہالھکلGenل پروشارہ مرگل کے لئے پربوم آپ کے صام بلون میں بھر دیجیں پربوم ہم پراتنا کرتے ہیں کہ پربوم امر موسیقی 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 ہماری ایش مرے ہوئے میں زندہ ہے ہالیلویہ آج بھی جیوت ہے پتہ پرمیشن کے ساتھ نے ہماری لئے پکشپات کر رہے ہیں وہ ہمین ہالیلویہ سفشواس کے ساتھ ایک اور کیت کائیں گے اور پروکی آرادنہ میں اپنے جیون کو سمرپت کریں گے ہماری باہد ایشیو ہماری باہد ایشیو ہماری کو آپ کی چھوڑوں میں سمرپت کرنے ہی ہماری باہد ہماری آرادنہ کے یوگ ہے ہماری باہد ایشیو دینے مجھے پری شما اور شفا وہ جیا اور مرا مجھ کو بجانے کھالی کب بکر دیشو وہ زندہ ہے بیشو زندہ ہے کئٹا میں سامنا ہم من سے کروں گا منا ڈروں گا مجھے مجھے ہے بھوش سرکشن میں جیوان جی نے یوکی ہے یشو زندہ ہے یشو زندہ ہے کٹا میں سامنا ہم من سے کروں گا منا ڈروں گا مجھے مجھے ہے بھوش سرکشن میں جیوان جی نے یوکی ہے یشو زندہ ہے یشو زندہ ہے کٹا میں سامنا ہم من سے کروں گا منا ڈروں گا منا ڈروں گا منا ڈروں گا جیوان جی جنشیں ہے منا ڈروں گا جیوان جی نے یوگیا ہے کشیو ستا ہے آمان نہیں ہے رہباریش ہے پرپردھان پرپور میرا پرپیتا وہ ہے قیاندھی پریم کا ساکر سینے سلگاتا سیتا شیر اور آرام آمان نہیں ہے رہباریش ہے پرپردھان پرپور میرا پرپیتا وہ ہے قیاندھی پریم کا ساکر سینے سلگاتا سیتا شیر اور آرام مجھے ستا ہے پرپیتا دا سامنا ہمت سے کروں گا میرا دروں گا پرپیتا دا سامنا مجھ کو بشا دے سیتا ہے پرپیتا دا سامنا مجھے ستا ہے مجھے ستا ہے پرپیتا دا سامنا ہمت سے کروں گا میرا دروں گا پرپیتا ہے پرپیتا سرکتا ہے سیتا ہے کیوں گا ہمیں شکتا ہمیں کیشتا ہمیں گلتا ہمیں سامنا ہمیں سکتا ہمیں منا داروں را موشی تشکے بگوشن سرم شکے چیزم چیلی کیوں گا ہمیں شکتا ہمیں ہالیلویہ ہالیلویہ آئے آنکھ بند کریں پراتھنا کریں دھنیا بات پربو آج آپ ہمارے لئے زندہ ہیں اور اس کارن آپ کے چرنوں پر آ کر آپ کو ستتی آرادھنا دیتے ہوئے آپ کے نام کی مہیمہ کے لئے ہم اپنے آپ کو ایک اور بار شمپت کر دیتے ہیں پربو آج ہم سے بات کر آپ کے داس کو آج ہمارے بیچ میں استعمال کر ہمارے زندگی میں جو آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں اس آرادھنا میں جیسے ہم اپنے اپنے آپ کو پوری طور سے آپ کے ہاتھ میں سم دیتے ہیں ہماری بنتی یہ ہے کہ آج آپ جو ہمیں دینا چاہتے ہیں بچن کے دوارہ گوائی کے دوارہ اور ہمارے زندگی میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں آج ہمارے زندگی میں انڈیل دے پربو آپ کے مدھور نام سے مانگتے ہیں ایشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور قبول کیجئے آمین ہالیلویہ آج ہمارے بیچ میں جونی پاسٹر جی نہیں ہیں جونی پاسٹر جی کے لئے دعا کریں گے جہاں بھی آج ہیں ادھر سیوکائی میں پربو نے استعمال کریں آج ہمارے بیچ میں پربو کے داس بھائی جورجی تھومس ہیں میں نے جورجی بھائی کا گوائی یوٹیوب میں سنا تھا جب ممبائی میں پرچار کر رہے تھے ممبائی میں گوائی دے رہے تھے بہت بڑیا لگا بہت اچھا لگا اور میں نے بھائی سے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ فری رہیں گے تو آج ہمارے ہندی کلیسیہ میں سندیج دیں گے گوائی بتائیں گے آج رات کو واپس آسٹریلیا جا رہے ہیں مگر آج ہمارے بیچ میں آ کر گوائی دینے کے لئے اپنے زندگی میں جو پربو نے ان کے مہتپورن کام کیے بتانے کے لئے اپنے آپ کو انٹیڈیوز کرنے کے لئے اور گوائی دے کر وچن سے پرچار کرنے کے لئے بھائی جورجی تھومس کو بلایا ہے پھر بنتی ہے کہ آپ اپنا گوائی بھی تھوڑا دیں گے 2008 میں سب جیل میں کائی کے لئے گئے تھوڑا بہت زیادہ نہیں اور ادھر کس پرکار پربو ایشیو مسیح کو اس وکار کرنے کا گرین کرنے کا موقع ملا اس کے بعد بھائی آسٹریلیا گئے تھے ادھر ایک بہت بڑیا کام کر رہے ہیں اور ادھر کام کرتے وقت پربو نے جو آگیا دیا یہاں تک میں کلیسیا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی راہ میں چلتے ہیں پربو ادھر پربو کا ہاتھ ہم پر رکھ کر ہمیں پربو کے راہوں میں چلانے کے لئے پربو کا ہاتھ ہم پر آ جاتا ہے ہالیلویہ ہمارے بیچ میں بہت لوگیں کارپنٹر لوگ ہیں پلمبنگ کے لوگ ہیں ملوم نہیں کتنے بسنس کرنے والے لوگ ہیں بھی ان طریقے کے کاموں میں جو ہمارے بیچ میں لگے ہوئے ہیں ان سب کے زندگی میں پربو میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ ہمارے زندگی میں جو کچھ پربو کام کرنا چاہتا ہے کر دیں گے کام کرنے کے باوزود ہوملیس اور یوت لوگوں کے بیچ میں بہت بڑی سیوکائی کرنے کے لئے پاسوان نہیں ہیں مایکرو فون پکڑ کر پچار نہیں کرتے مگر جو پربو نے دیا ہے ادھر وشواس یہ یوگی رہتے ہیں جو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا بڑا کام کرنے کے لئے پربو استعمال کرتے ہیں اس بھائی کے زندگی میں بہت چھوٹا سا اچھلی ہم جو ہم جو بہت بار ہم مانتے بھی نہیں اس پرکار کے ایک بہت کام بہت بڑا مہتو پورن کام کرنے کے لئے پربو نے بلایا آخر کیا ہوا سکول میں آرفنیج میں بیبن طریقے کے لوگوں کے بیچ میں ہوملس بس نہیں بھارت دیس میں بھی چرچ پلانٹنگ تک کرنے کے لئے پربو نے جو کچھ ضرورت تھا آتمک وردانوں سے لے کر جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ضروری ہے سب کچھ پربو نے دے دیا آج گورنمنٹ کے ریکنیشن کے ساتھ بھائی ساؤتھ آسٹریلیا گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہاں سے شروع ہوا ایک درسن کے سامنے اپنے آپ کو شامپت کر دیا میں بشباس کرتا ہوں کہ بھائی جورجی کے اس گوائی کے دوارہ ہم میں سے انیکوں سے پربو بات کریں گے وچن سے اور گوائی سے پربو بات کرتے ہیں اگر آپ نشواس کرتے ہیں کہ پربو آج آپ سے بات کریں گے تعلیم بجا کر بھائی جورجی تھامس کو سواگت کریں اور جو بھی بھائی آگے آ کر انواد بھی کریں گے شکریہ 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 میرا ہندی اتنا اچھا نہیں ہے اس لئے میں بلالام اور انگلیش سے بات کرے گا i am privileged to stand in this stage میں بہن دانی ہوں اس منج پر کھڑا ہونے کے لئے انگلے اور اترین کندل ساندوشم کرسکو بلنامڈ اللہ سہودری سہودمہ آپ سب بھی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ مسیح میں ہم سب بھائی ہیں بہن ہیں how many of you believe that we are all brothers and sisters in christ ہم سب جو ہے مسیح میں بھائی اور بہن ہیں میرے دوارا نہیں ربو یشیم اسی کے دوارا کہا گیا ہے میرے ہر ایک سندیج کی جو بنیاد ہے وہ پریم ہے مسیح تک آپ بڑھتے جاؤ اور جس پر کم مسیح نے پریم کیا ہے ویسے پریم کرتے جاؤ شنعہ کرتے ہیں ویسے پریم کا فقا ہی میرے گار کا پتہ جاؤ اری ک preguntas ق pul اور کبھی بھی آگا ça رہ سکتا ہے یہ ایک چناؤتی ہے اور میں چناؤتی آپ کے ساتھ باٹ رہا ہوں کچھ لوگ اس پرکاہ پرشن کرتے ہیں کہ اگر اس پرکاہ کھلا چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ کوئی آ کر آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے آپ کو مار سکتا ہے ڈکیتی کر سکتا ہے لیکن یہاں میری ایک آشا ہے جو پربوں میں مجھے ملتی ہے کہ میں پربوں کے لئے وہ پربوں کا پریم سب تک پہنچانے پاؤں کرسی کا پریم اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے میں آج جس پرکاہ بازجی نے شروعات میں کہا تھا کہ ایک چھوٹی زگمیری گواہی ہے اور گواہی کو بتاتے ہوئے میں جہاں آج آگے بڑھوں گا اس سے پہلے ایک واقع بڑھیں گے ے جون چاپٹر تھرze تھی وہ تیرے و آدھی اور چانتیسے آئے نگressive کا آپ کو بڑھوں گی اس کو بڑھوں گا آپ کو باک ہر تمام والےancر آپوہ ہیں ایسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم لکھو آمین آئی آنکھو گوبند کرے پراتھ نہ کرے پرابو جی وچن کے لئے دھنیواد آئے ہوئے لوگوں کے لئے دھنیواد پتا یہ جو سمیں ہمیں دیا ہے پرابو جی اس سمیں پر آپ کے ناں کے مئیمہ ہمارے دوارہ ہونے پائے اس میں آپ کا خار ہی ہم دیکھنے پائے پیدا سارے چیزوں میں آپ کو مہمہ دیتے ہیں اس شکھے نام سے وچن ہمارے جی ون کو بدل سکتا ہے کتنے لوگ وشفاظ کرتے ہیں جیسوس came to transform the lives and he showed away the truth and the life ربو یہ شمسی جی ون بدلنے آیا اور اس جی ون کو بدلنے کے لئے اس نے جو راستہ ہمیں دکھایا اور کارتا ہونے وچن ہونے کارتا ہونے وچن ہونے منوٹ یاروز ڈگری 360 ڈگری چینج ہے انکھڑی پربو جو اس پرکار راستہ دکھاتے ہیں کہ ایک ویتی کو جو ہے 360 ڈگری پر وہ جو ہے بدل سکتا ہے ینے کارتا ہونے 360 ڈگری چینج ہے دا میری جیون کو بھی پرمیشنی اسی پرکار جو ہے 360 ڈگری میں بدل دیا 2008 یعنی وشواساتیل ویرندہ نے مینے 2008 میرے وشواس میں آنے سے پہلے لیے چینجگیاں گریو ڈگری چینج لیے ڈگری چینجہ چینج کے لیے چینجی ہے چینج دیا چینجگیاں گر جب اس نشو اور اگلی میں رہتے ہیں لیکن اس میں جواز ہوتاہ دیکھے ہیں اگلی میں مسکس ہے سکتے ہو صرف ایک دیلدال شریف اگل میں حدان کرتے ہیں تو اگلی میں ایک جواز anymore اس جوازوں کی کلپنا کر سکتے ہیں مجھ میں دیکھens دنے میں دیکھens دنے میں اور ایڈال کریں اور اچھا ustã وقت اس نے بڑی جاتا کا اس بھی لیکن یہ فائن کے دن مغیر کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں اسی پرکار تھا یہ کبھی ایک گواہ ہے جس میں اس میں مجھے دیکھا اس پرکار سے اب سرا جنور ہوگا کھڑا 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 کرسچینہ کھڑا کھڑا خیڑا کرسچینہ کھڑا 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 کیک کھڑا ہڑا کیکڑا ہڑا 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 ہے کھی میری جنور تھی ہنا سرا اسے سلسلیہ شیستر آس ایدرہ شیدیو مات دیا ویشیدیو استر ویشیدیو مات دیا کی بیوہن ہے سیرا سیستر وہ یہاں پہ ہے اس چیز کی گواہ ہے میں میں ایک اپنے جانے 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 کھلے ہی کٹی چھو کڑی بیگے دلے میں 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 خلی میں خلی رہ پہلے ہیں جو لوگ دیکھتے ہونگے کی دارو کی باٹل لیے آگ لگایا اور اس کو جوہا سا پیتے ہیں میں 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 پہلے آگ لگایا اور اس کو جا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کیونگا کی اپنے آپ کو خلیر رہنگ کرنے والا پہلے بندہ تھا آپ کو بیشواس نہیں کر سکتے کہ میں ایک زمانے پر میں ایسا کیا کرتا تھا میں اگر آج پیچھے مڑ کے دیکھو تو میں بھی عدود ہوں کی کیسے پرمیشو نے میرے زندگی کو بدلا وہی ہے پرمیشو کے وچن کی سامرج اللہ اللہ اور وہی ہے پرابو یہی مسئلہ کا پرام جو ہم اس میں پاتے ہیں دوہزار ساتھ میں کالج ختم ہوا اور مجھے ایک بہت ہی اچھا وہ وہ پاتے میں سامرج می اندھر چھڑین کے ساتھ میں کملہ束 وہے يا سلسل کی کمرگم کwelt میں کام کر رہا تھا تھے پر میں ہوتل نے لیکر کو چھتے کا چھتے کا عو ét کے پر میں یہ مائد کانس cabinetbeiten تھے蒙 جد کے د partic reunions کے پر ساتھ چھتے کا چھتے کا ہے اور وہاں سے میں بہت ڈاligا کرنے کے ساتھ میں ایک سختلاں کی کونگا تو میں دیارہ مجھے تھے اس کی توجہ سے زیادر براہ کرعا اور کو جیل کے مہنئے پر ساکتا ہے اور میں نے اس کا جانبستہ میں پر ساکتا ہے اور ایک فرصہ چیز ہے وہ ہمیں ہمیں اس پرس کو ترکعت ہمیں اورہمیں ہمیں انہوں کا صرف ہمیں مجھے گا اور میرے بہن پر مجھے گا میں اس کیا کہ ninguém کیا گیا گیا تو آپ سکتے کہ مجھے گیا گیا کچھ بڑھر لیٹم چل کریں گا اور میں نے مجھے گیا گیا تو بتا میرے ہاتن پر بڑھیں بہن سارا کے آل ورد Danny بن سارا کی والو profitable لتنی گھرائی کی باتیں آپ نے جر stages میرا زندگی اس جن میں پوری طریقے سے ٹوٹہ ہوا تھا م deeds ورکتے ہیں یہ جن میں پہنے پہنے چرچے پہنے ہوں یہ resposta توینج و کیا کہیں جن میں پہنے 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 zmz شیцев جز میں Россین میں جاتے تو اس جن کے پہنے 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 جن میں بند تھا تو قہا کہ پربو یشی مسیر تمہیں چھڑائیں گے اور پربو یشی مسیر تمہیں جو ہے سنسار کی ویبین کونوں میں راجیوں میں بھیجیں گے اور میں نے پاسٹر جی سے اس پرکار جواب دیا پاسٹر جی مزاق کرنے کا سمیں نہیں ہے پاسٹو وقتہ بتائیے ہم سب بھی اس پرکار کا اتحاس ہوا کرتا تھا ہم انجان تھے اور بہت غمانڈ ہمارے اندر تھا ہم سب بھی اس پرکار کا اتحاس ہوا کرتا تھا اور کبھی کا ایک بھی پہر شاید آپ کا ہونے زندگیہ میں ہے کہ آپ پر پارشن کو سنکر اس کو نظرندہ سکر کر چلے گئے تھے اللہ رہنہ تسٹیمنیی وقتہ کل اور بخشوار رہے ہیں ایج لہتے لیویڈلوک ہے اور ہر لوگوں کی جو گواہی ہے اسی پرکار سے ملتی جلتی ہے اور ہم سب کی جو گواہی ہے بہت مولی روپ سے ہم اپنے حردیوں میں رکھتے ہیں اور جب گرفتار ہو کر بہت جیل کی گھرے میں برن تھا تو اس سامنے پرمیشو کی وانی میرے کانوں پر آئی اور پرمیشو نے مجھ سے بات کی اور چودہ دن کے جب جیلواز کے بعد جب میں باہر نکلا تو میرے اندر کا گھمنٹ کم ہو گیا تھا اور جس پرکار پاسیج نے کہا کی اور اس دن پرمیشو کی لئے بہت مہت پون ہے اور اس دن پربو یشو مسیح کو میں نے اپنے جیون کے ادھار کرتا کی روپے سویکار کیا اور اس دن پرکار میں جانے کی لئے میرا ویشو کیا اور اس سامنے میں یو کی میں جانے کی لئے میرا ویشو کی دیا حو چکا تھا جیلی بدے نر Tucker sie مسیح کو دو دن مارے گنڈی رانڈا دو دن مارے گنڈی رانڈا میں نے اپنے جیون میں سورگ دوتوں کو دکھا ہے میں نے اپنے جیون میں سورگ دوتوں کو واہن چلاتے ہوئے دکھا ہے جیلی نرنگی انج دوستی نوڑا انج دوستی نوڑا ویسا سٹیم بھی کٹا بینی کی تیری چھنے انہائی چھتا اور جیل سے نکلنے کے تھرند بعد پانچ دن کے بھیتر ہی پر میشور کے عدبو چمتکا کے دورہ میرا اگرے گنڈی رانڈا آج بھی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں آج بھی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں آج بھی آپ اس کو چک کر سکتے ہیں کی ایجنسی کی مادھیم سے ایجنسی کیونڈو رہی دلیا ایجنس کو نہیں معلوم ہے کی یہ عدبوت کیسے ہوا آج بھی میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی گواہی کو آپ پکڑے رکھیں آج اگر پر میشور ہمیں ایک نہیں سرشتی میں بدلتا ہے تو کیوں ہمارے اندر ایک شنکا ہے میرا پر میشور سبھوی کے اوپر جای پرابت کیا ہوا پر میشور ہے آج بھی میں سنان پڑا دیرمانیشو اس پرکا میں نے بپتسمہ لینی کنر نہ لیا میں گیارہ دو ہزار آٹھ میں میں بپتسمہ لیا اور بپتسمہ لے کے جس پرکا میں باہر نکلا تو میں نے اپنی آنکھیں جو سورکیوں اٹھائی اور میں نے سورک کھلا ہوا دیکھا آج بھی مجھے پر میشور سے ایک بھائے ہے اور میں نے مجھے بھی یاد ہے کہ میں وہاں پہ دیکھا سور کھلا ہوا ہے میرا پربو یہ مسیح جو ہے بادلوں پر اپنے سورک دودوں کے ساتھ جو ہے آ رہا ہے اور وہ میری ہی میرا ہی سو بھاگ ہے یہ پورا سنسا چاہے کچھ بھی کہے لیکن مجھے ایک چیز کا وشوا سے میرا پربو یہ مسیح بادلوں پر آئے گا وہی میرا گواہ ہے وہی مجھے چلا رہا ہے جو میرے لئے واسستل بنانے کے لئے گیا ہے وہ واپس مجھے لینے کو آئے گا یہ تلو بشواس کرتے ہیں اور وہی آپ اپنے حردیوں میں سنبھالے رکھیں اور اسی کو سوچ کر آپ اپنے جیون کو آگے بڑھائیں اور جب آپ چلیں گے اس جگہ پہ آپ ادھیکاری ہو جائیں گے اور پربو نے مجھے یوکی بھیجا اس کے بعد دبائی بھیجے اور دوہزار سولہ میں پرمیشو دبائی سے مجھے آسٹریلیا کی اور بھیجے میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وشواسی جیون بہت آسان ہے اور جیسے ہی ایک ویکتی وشواس میں آتا ہے تو وہیں پہ اس کا ایک نیا شترو جنم لیتا ہے کتنے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے اور جانتے ہیں اس چیز کو اور جب تک آپ لوگوں کو کوئی دیکھتا نہیں تھا لیکن جب آپ وشواس میں آتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنے لگتے ہیں اور تب لوگ آپ کو مارک دینے لگتے ہیں لیکن تب بھی پرمیشو کی پدھتی آپ کے لئے ہے اگر تب آپ اپنے آپ کو پرمیشو کی پدھتی میں آلائن رکھ کریں گے میں آپ کو ایک اور حصے بتاتا ہوں ایک پرمیشو کی پدھتی یوجنا کے لئے اپنے آپ کو اکاگرد کرنا آپ اپنے آپ کو پرمیاشو کی پدھتی میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک اورگرد کریں پرمیشو کی پرمیشو کی پرمیشو کی پرمیشو کی پدھتی میں ایک اورگرد کریں گے سب سے پہلے میں آپ سے یہ اورگر کرتا ہوں گے تب وہ آپ کو اپنی یوجنا بتائے گا اب ہم جانتے ہیں کہ شیمون کے بارے میں پڑھتے ہیں ہنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ربو یہشو مسیح جب شیشو ہو کر جب دیوالے میں ان کو سمرپیت کرنے کے لئے آ گیا تھا تب اس کے بارے میں وہاں پہ ورنان کیا گیا تھا اور اس کے لئے ان دونوں کو پرمیشو بلائے تھے اور شیمون کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ربو یہشو مسیح کی ایک پڑھتی کے لئے شیمون کرینی کو بلائے گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے اکاگ رہونا پرمیشور میں 2019 میں میں بہت سارے کام کیا ائرپورٹ کے مینجر کی روپے مجھے کام ملا اور جنوری دو تاریخ کو 2019 میں پرمیشور کی مجھ سے بات ہوئی کتے لوگ اشواہ کرتے ہیں واقعی پرمیشن نے سے بات کرتا ہے کس کس پرکار سے پرمیشن ہم سے بات کرتا ہے therapy بابشوانی سے بات کرتا ہے پاسٹر سے پورٹہ سارے کی بормیشو کے داسوں کی معا دیم سے بات کرتا ہے جب ہم بوچ سے دبے رہے تھے پرمیشن menos بوچن سے بات کرتا ہے بابترستر دلمہ پورٹہ سارے کی جب آپ دنوش دانوش کو دکھتے ہیں تو وہاں پر پر پرمیشنے کا دیکھیں اور جب آپ اس پرکار کے دنش کو دیکھیں گے تو آکاش میں آپ دیکھیں گے آپ پرمیشور کے اس واشا کو جو اس نے کیا ہے اسے ہم دیکھیں گے اور اس دو تاریخ کو پرمیشور کا سانت دی میں نے محسوس کیا پرمیشور میرے روم میں اترائیں اور اس میں پرمیشور نے کہا تم جو ہے ضرورت مندوں کے لئے سہائتہ برو اور تم اناتھوں کے لئے آسٹرے بنو جو نرواستر ہیں ان کو وستر دو جو بھوکے ہیں ان کو بھوڑ دو تم آلے بناؤ تم پرمیشور کی داسوں کی مدد کرو تم پرمیشور کی راجی کو بڑھاؤ اور اس میں ہم واسطوک روپ میں ایک پرشن کرتے ہیں کہ پرمیشور یہ سب کام کرنے کے لئے مجھے پیسے چاہیے اور پرمیشور تب نے مجھ سے کہا کہ اس پرکار کے بوتل کو تم اٹھاؤ اور اس پرکار کے ایک بوتل کو اگر ہم واپس دیں گے اور مجھے وہاں پہ دس سنڈ ملتا ہے یعنی بھارت کے پانچ روپے کے برابر اور وہ آسٹریلیا کے ریسائکل سکیم کی ایک پدھتی کی یوجنہ کے بارے میں لندہ اٹھتے پتم بھوڑ بھوڑ اس کے بارے میں مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا اور تو پرمیشور نے مجھے کہا کہ تمہیں اس بوتل کو اٹھانا ہے اور اس کے لئے تمہیں اپنے ہاتھوں کو شاید گندے کرنے پڑیں گے اور میں نے کہا کہ پربو یہ مجھ سے نہیں ہوگا مجھے ایک اچھا کام ہے مجھے ایک اچھا بھوشی جگہ پہ ہے میں خودی کار چلاتا ہوں اور کیسے جو ہے میں اس گندے میں جاگ گندگی مٹھاؤں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور پربو نے کہا کہ میں نے اس کام کرنے کے لئے تمہیں چھنا ہے ہم سب کو پرمیشنر کی کام کرنے کے لئے ہم سب کو پرمیشنر چھنا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اپنے بلاہت اور چنے ہوئے کو شرط کرنے کے لئے ہم سب کو پرمیشنر چھنا ہے اور یہ جان لو کہ تمہارے بلاہت کو پرمیشنر نے صد کیا ہے اور آج پرمیشنر نے آپ کو جانتا ہے اور ایک درشن آپ کو دیا ہے اس درشن کو تم لکھ لو اور جب اس درشن کو تم لکھ لو گے واہدہ بن کے بتلتا ہے اور وہ جو ہے ایک بلاک اور وائٹ کے سامان ہو جاتا ہے ہم اوفیشلی بولتے ہیں کہ ایک ایمیل بھیج دو اور آپ جو ہے پرمیشن سے ایک باچہ بانتے ہوئے آپ کو دیئے ہوئے درشن کو لکھ لو اور جس پرکا پہلے پاسٹر جی نے کہا تھا کہ اپنے سپنوں کو تم لکھ لو اور جب آپ اس سپنوں کو لکھ لوگے وہ آپ ایک واچہ میں بدل دیتے ہو اور پرمیشن نے جو کچھ بھی مجھ سے اس دن کہا تھا میں نے اس کو ایک ڈائری میرے دیا اور تب میں نے پرمیشن نے کہا کہ میں نے تم اس کام کو کرنے کے لئے بلایا ہے اور اس کے لئے میں نے تمہیں چن لیا ہے اور اس دن سے لے کر اب تک پرمیشن نے جس پرکا مجھ سے کہا تھا میں اس پرکا کی بوتل اٹھانے لگا صرف یہی بوتل نہیں بیر کی بوتل ہو چاہے اور دودھ کا بوتل ہو ہر پرکا کے بوتل جو مجھے سڑا کے کنارے اور کوڑے کرکٹ میں ملتے تھے اس کو میں اٹھانے لگا یہ بوتل ہی بٹے کرنے میں نے چارے اگرے کی بات کو دکھا ہے وقت میں نہیں لیکن یہ بوتل اگر زمین میں پڑا ہوا اگر آپ کو ملے تو کوئی بھی کیا اٹھائے گا اگر ہم پھون میں بات کرتے ہوئے سڑک کنارے سے جار رہے تو سامیں جب پڑے ہوئے بوتل بے کیا آپ کی نظر جائیں گی تو فرمیشن نے کہا کہ اس بوتل کو تم اٹھاؤ میں اپنے پتنی اور اپنے بچوں سے بھی اس بار میں کہا تو وہ بڑی ہوتشائی تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم چاہے بوتل اٹھائیں گے میری بیٹی بڑی ہوتشائی تو انہوں نے کہا کہ آؤ پا ہم بوتل اٹھانے سلتے ہیں تو انہوں نے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو جانتی بھی ہے تو کیا بول رہی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پا ہاں اٹھاؤ ہم بوتل کھائیں گے اور ہم چار لوگ نکلے اور پچاس ڈالر کی بوتلیں ہم نے اس دن کھٹا کی اور اس ایک ہفتے میں ہم نے سو ڈالر کے بوتل کھٹا کی اور آج ہم تین ہزار چار ہزار ڈالر کے بوتل کو کھٹا کرتے ہیں اور آج کم سے کم چار ہزار پاس ہزار پریواروں کو ہم بھوژن دیتے ہیں اور ایک ایسا ہوتل ایک ایسا ریسٹرونٹ ہم نے آسٹریلیا میں کھوڑا ہے کہ جو کوئی بھی ہو ضرورت مند ہو کبھی بھی آ کر بھوژن کر سکتا ہے اپنگوں کے لیے جو بکلانگوں کے لیے ہم نے ایک ایسا کافی ریسٹرونٹ وہاں پہ بنایا ہے اور بھارت میں بھی اس پرکار کے بہت سارے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم اناتھالے کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ چرچ بنانے لگتے ہیں ایک بوتل جو پرمیشن نے مجھے کرنے کے لیے کہا اس آگیا کو میں نے پالن کیا ہمیں ہمیشہ ایک آگیا کاری بننا ہے لیکن ایک ایسا پریورتر ہمارے اندر لانا ہے ایک بے گھر کو یا پھر ایک بھکاری ضرورت مند کو اگر آپ سادھارا منشو ہیں تو دو چیزیں ہوں گی آپ اپنی بھاوناوں کے کاراں آپ اپنا پریم اس سے جتا سکتے ہیں نہیں تو پرمیشن کا جو واسطوک پریم ہے وہ پریم آپ اس پر دکھا سکتے ہیں ہم نے کیا پڑا جس پرکار تم آپس میں پریم رکھتے ہو جب تم آپس میں پریم رکھو گے تب ہی تم واسطوک رہیتی میں پرمیشو کی ششش کیلاؤ گے اگر ہم میں آپ اس میں پریم نہیں ہیں تو ہم پرمیشو کی ششش نہیں کہلائیں گے ایک بے گھر کے ساتھ جو ہے ایک بے گھر کے ساتھ جو اس کا گھر نہیں ہے اس کے ساتھ بھوجن کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سو میں لگا جس پرکار ہاتھوں میں آگا کچھ کسی بھی پرکار کی پروبلم سے ان کے ساتھ بھوجن کرنے کے لیے مجھے کچھ سمیں لگا یہ جوٹ نہیں ہے لیکن آپ اگر مجھے میرے فیس بک پیج مسترد سیٹ فیملی نامک اس فیس بک پیج میں اگر جا کے دیکھیں گے تو اس بارے میں اس حقیقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مسیح تک بڑھنے پائیں جس پرکار مسیح پریم کیا ویسے آپ بھی پریم کریں اگر پرمیشو آپ کے ساتھ ہے یہ سلسار ہی چاہے آپ کی ورود میں کیوں نہ ہے آپ نہیں ہاریں گے اگر کوئی مسیح میں ہوتا ہے وہ ایک نئی سرشتی بنتا ہے اس کا ایک اتتاں ادھارن ہے میں پرمیشو مجھ سے بات کریں میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں اس کا کھارن یہ ہے میں آج آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں اس کا کھارن پرمیشو کا یہ ایک فریم ہے اس بوتل کے مادیم سے اس بوتل کے مادیم سے میں نے آنے کو کو بھوجن دیا لیکن اس سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پاسٹر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں کیا نام سے سمبودھت کروں کیا میں بھائی بلاؤں یا پاسٹر بلاؤں میں یہ نشتیت روپ سے جانتا ہوں کہ بھائی کے نام سے پرمیشو نے مجھے بلائیا ہے اور اسی پرکار سے میں جانتا ہوں کہ میں کتنا آپ سے پریم کرتا ہوں اور میں جب یہ بات کہتا ہوں میں اپنے ہردے کی گہرائی سے ہی کہتا ہوں کیونکہ پتنا میں آپ سے پریم کرتا ہوں کیونکہ میں جب ان باتوں کو کہتا ہوں تو میں آپ سے جو ہے اپنا تھالکات نہیں لے کی پرمیشو نے جو پدھتی مجھے سوپی ہے اس پدھتی کے مادیم میں رہ کر میں کہتا ہوں جب پر مسیح کا پریم ایک وقتی میں آتا ہے اور اس وقتی کو پرمیشو اپنے کسی بھی کام کے لیے بلا سکتا ہے پہلے بتایا ہوں میں کہ یہ دیل دول شریر پرمیشو نے مجھے کیوں دیا ہے میں بچپن سے ہی جو مجھے لوگ میرے نام کے کاراں مزاگ کر کے بڑالتے تھے اور میرا نام بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ایک اچھا جو ہے انگریزی نام ہے ماتا کے گرمے رشنے سے پہلے ہی نام لے کا پرمیشو نے ہمیں بلایا ہے آج بھی جب میں آسٹریلیا کے جگہ پر جاتا ہوں تو میرے نام کے کاراں آج بھی لوگ شنکہ میں پڑھ جاتے ہیں کہ یہ واستر میں ایک بھارتی ہے یا پھر ہمارا ہے کیونکہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ کونسی سنسٹھا کے بھارتی لوگ ہے جو اتنے زیادہ ماترہ میں ایک چارٹی کرتے ہیں آنکہ نریمو کون ہے جانتا ہے آپ پنجابیس پنجابیس ہیں پنجابی سنسٹھا کے کسی بھی کونے میں آپ کیوں نہ چلے جائے لیکن پنجابیوں کے مادیام سے آپ سب سے زیادہ چارٹی وقت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کیا پنجابی ہالیلویا کہہ سکتے ہیں ہالیلویا جان کھڑنے دوسرم ام پلانڈنے دوسرم ام پلانڈنے دوسرم ام پلانڈنے دوسرم ام پلانڈنے دوسرم اور گولڈن ٹیمپل کے نزدیک میں ہی میں جو ہوں ایک وہاں پہ چرچ کلیسی کی ستھاپنا کرنے والا ہوں ہالیلویا جان کھڑنے چارٹی ادھا پلانڈنے دوسرم ہوا ہیو ہوا ہیو پنجابی اور جب میں وہاں پہ ایک پرکار کے چارٹی کرنے لگا دوں انہوں نے مجھ سے پرشن کیا کیا تمہیں ایک پنجابی ہو کیونکہ ایک سردار جی کیونکہ ایک سردار جی کے ایک ڈیل دور شریح جیسا ہی میرا بھی ہے تو میں نے کہا کہ نہیں میں ایک مسیح ہوں ہالیلویا اور یہ مسیح کا فریم میرے اندر یہ کام کرنے کے لئے پریش کرتا ہے اور وہی میری گواہ ہے آپ کی گواہ ہی کیا ہے اور پرمیشو کے فریم کے نمیت ہی آپ ہر ایک چیزوں کو کرنے پائے آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے دل میں پرمیشو کے دوارہ دی گئی ہر ایک پدتی ہر ایک سپن اگر آپ کا پرمیشو کے بیچ میں آگا کوئی واچا ہے تو وہ بھی سہی اور وہ آپ پرمیشو کے سندھی میں رکھ کر پراتھنا کریں اور ایک اور گواہ ہی بتا کر میں یہاں پہ ورام دینا چاہتا ہوں 2019 میں پرمیشو نے مجھ سے کہا کہ تم ممبئی جاؤ ایک ممبئی ایک انجان شہر ہے میرے لیے کیونکہ میں کھیرل سے آنے والا ایک بیکتی ہوں اور پرمیشو نے مجھ سے کہا کہ تم وہاں جاؤ اور وہاں پہ شیکھر کالیانپور نام پرمیشو کے داس سے تمہارے بھیج ہوگی اور تو میں نے پوچھا کہ یہ کس پرکار کا نام ہے شیکھر کالیانپور تو گوگل میں میں نے ٹائپ کر کے دھونڈا تو ہاں واستیف میں اس پرکار کی پاسمیشو کے داس ہیں اور اپل دو ہزار انیس میں میں وہاں ممبئی گیا وہاں پہ میں نے ایک میٹنگ کیا اور تھانے کی بستیوں میں میں وہاں پہ گلیوں میں اٹھر کر وہاں پہ سیوکائی کیا اور وہاں پہ جب میں پہنچا تو ایک گلی اور وہاں پہ جوپڑی اور بستیوں میں رہنے والے دو گھروں کی بیچ کی دوری صرف اتنی ہی ہیں اور وہاں پہ وہ بچے اپنا ہاتھ مدھوتے ہیں اور وہاں پہ بچوں کو چوکلی چپ کی کوکی ایک بسکٹ میں وہاں پہ دینے لگا اور یہ دو گھروں کی بیچ میں سے ایک نالا ہو کا گزرتا ہے اور جب وہ بچہ اس بسکٹ کو کھا رہا تھا اس کے ہاتھ سے وہ بسکٹ فسل کا نالے میں گر گیا کیا ہمیں سے کوئی اس کو ہاتھ ڈال کر نکالے گا اگر ہم زمین پر پہ فرش پر پہ گرا تو ہم نہیں اٹھاتے ہیں وہ چھوٹا بچہ جو ہے اس نالے میں سے اپنے ہاتھ کو نکال کر اس گندی بسکٹ کو اٹھا کے کھاتا ہے میں ابھی بھی یاد ہے کہ میں ان بوتلوں کو جب کھوڑا کرکٹ سے اٹھاتا تھا میں اپنی گاڑی میں لاتا تھا تو میری گاڑی جو ہے بدبو دینے لگتی تھی لیکن وہ چھوٹا بچہ جب نالے میں ہاتھ لگا کر اس بسکٹ کو کھاتا ہے تو میں نے پوچھا تو یہ کیوں کرتا ہے تو وہ اس پرکار بولا کی میں نے آس تک ایسی جو ہے بسکٹ نہیں کھائی تو وہ سن کر میں رونے لگا اور اس کو گلے لگ کر میں نے رویا اور تب پرمیشو کی بارنی مجھ سے اس پرکار سے جو ہے بات کی کہ تمہارے گار میں آنے والی بدبو سے بھی کتنا ہی بھیانک اور جو ایک بدبودار ہے یہ جا سمیں جو تم نے ابھی دیکھا لیکن یہاں پہ تم نے میرے پریم کو درشایا اور اس چھوٹے بچے کے ساتھ مل کر میں نے بھوچن کیا اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر میں چھائے پیا اور آج بھی پرمیشو کا وہ پریم ان کے اندر کاریے کر رہا ہے یہ سب کام کرنے کا ایک ہی کاران ہے کیونکہ پرمیشو کی بھریم کو بردرشت کرنے کے لئے مجھے بھلایا ہے آئیے پھر سے ہم اسی بھچن کیوں رہا ہے اور پودیا کمانمنٹ اور پودیا نیمم یا نیگل کتے رہا دوں ایک نئی آگیا آج میں تمہیں دیتا ہوں تم ایک دوسرے سے پریم رکھو جب تم ایک دوسرے سے پریم رکھو گے تب تم میرے واسطہ وک میں چھلے ٹھہرو گے ہماری زندگی بس اتنی ہی دن کی ہے اور اتنا دن ہم پرمیشو کے گواب بن کر ٹھہرنے پائیں اور یہ سمیہ ہے کہ پرمیشو کی جو پدیتی یوجنہیں آگیا ہے وہ آپ کے اوپر ان دنوں میں پوری ہونے پائیں آپ کو جو بھی درشن، جو بھی وایدے، جو بھی آگیا پرمیشو سے پراپت ہوتی ہے اس کو آپ لکھ کر رکھئے وہ جو ہے ایک واچہ میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ اس کو پورا کرنے کی چشتھ میں لگے رہے کیونکہ درشن کی جو ہے ایک سمیہ آپ دیت رکھی گئی ہے اور وہ نشچے روپ سے پوری ہوگی بھلے ہی دیری کیوں نہ ہو لیکن وہ درشن ضرور آپ کے زندگی میں پورا ہوگا اور آخر میں جو ہے پرمیشو کی پدیتی جانے سے پہلے اپنے آپ کو پرمیشو سے اکاگر کریے پرمیشو اس نام سے جو ہے پرمیشو آپ سبی کو آششت کرے اور گوڑ بلس آپ سبی کو آششت کرے اور گوڑ بلس آپ سبی کو آششت کرے ورشپ ٹیم میں آپ کو منچ پر بلانا چاہتا ہوں ہم جو ہے گیت کائیں گے آفرنگ لیں گے کتے لوگ اس ایک گواہ سے پریرت ہوئے ہیں ہالیلویہ ہم جانتے ہیں پرمیشو نے ہم سب کو ایک خاص بدتی کے لئے بلائے ہیں پرمیشو کی ایک خاص یوجنا ہم سب کے لئے ہیں راستے میں جب جائیں گے جب آپ مسیح کو جاننے سے پہلے آپ کا ایک پریبھاشہ ہوا کرتا تھا جب آپ سڑک میں نکلیں گے مسیح میں جاننے سے پہلے آپ کا ایک پریشے ہوا کرتا تھا لیکن وشواس کریے جب ہم مسیح میں ایک نئی سرشتی ہو جاتی ہے اس دن سے ہماری پریبھاشہ ہمارا پریشے بدل جاتا ہے ہالیلویہ تب تک جس پرکا پترس کو جب پرمیشو نے بلائیا جب پترس کو پرمیشو بلاتا ہے ایک مچوارے کی روپ میں دیکھ کر لوگ اس کو جانتے تھے لوگ جانتے تھے کیا ہے اچھا بسنسمن ہے اچھا مچوارا ہے بہت مشلیوں کو پگڑتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ پرمیشو کے ساتھ چلنے لگا چلنے لگا چلنے لگا دھیرے دھیرے کر کر وہ مچوارے سے پرمیشو کا چیلا بننے لگا حالیلویہ پرمیشو کا چیلا بننے لگا ایک دن جب پویتر آتما یوں اس کے اوپر اتری ایک پدھتی اس کے اوپر ٹھہر گئی اور اس دن وہ پرمیشو کے راجی کی ستھاپنا کرنے کے لئے تین ہزار لوگوں کو پرمیشو کے طرف کھیچ آیا اور وہ دن تھا جو پرپترس پرمیشو کے راجی کے لئے ایک آدار شیلا کر کر وہ تیار کیا میرے پریو کل تک شاید آپ کو آپ کے لوگ آپ کے پریشت آپ کے رشتے دار ایک نام لے کر بکار دیتے لیکن آج سے جب ہم پرمیشو میں اپنے آپ کو الائن کریں گے پرمیشو کی پدھتی ہمارے جیون میں ہم پوری کریں گے اس دن پرمیشو کا ایک نام ہمارے اندر آ جائے گا مسیحی حالیلویہ ایک نام جو کہلا جگہ ہاں یہی واسطوک میں مسیح ہے یہی واسطوک میں مسیح ہے کیونکہ میں نے پرمیشو کے پریم کو اس ویکتی کے اندر چانا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جیسا اس نے ہم سے پریم کرا ہمارا کھرتو بھی بنتا ہے ہم بھی ایک دوسرے سے پریم کریں ہم بھی اس کے راجچے کی خوشنا کرتے رہے آئیے گیت کو گائیں گے بھیٹ چڑھائیں گے جو بھی بھیٹ آپ نے تیار کر کے لائے ہیں آپ نے ہاتھوں ملیں گے بھیٹ پاتر آپ کے پاس آئے گا آپ بھیٹ کو چڑھا سکتے ہیں ہالیلویہ پروکہ دھنیواد ہو سکرین پر کیو آر کوڈ دیا جائے گا اگر کوئی ڈیجیٹل پلاتفارم کے دوارا دان چڑھانا چاہیں آئیں ہم پروکہ کی ستوتی آرادنہ کرتے ہوئے دانوں کو بھینڈ کو چڑھائیں گے سیناؤں کا یہ ہو آئے اسی مسیح جو سیناؤں کے یہ ہو یاکب کا پرمیشہ یہ ہوا جو ہمارے covenant god of covenant ہمارے ساتھ ہیں سیناؤں کا یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکب کا پرمیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے سیناؤں کا یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکب کا پرمیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے جس نے آکاش بنایا جس نے پرتوی بنائی جس نے آکاش بنائی جس نے پرتوی بنائی وہ پرشکتی مان پربو ہے وہ یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے جو سر شنطی مان پربو ہے وہ یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے تیناؤں کا یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے یاکب کا پربیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے سنگ سنگ ہے یاکب کا پربیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے سمدر کو جس نے دو بھاگا جنگ سنگ 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 ہے یاکب کا ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے ہاں جس کے لئے سب سمدر کو سنگ سنگ ہے وہ یہ ہوا ہمارے سنگ سنگ ہے سنگ 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 ہے یاکب کا پربیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے سنگ 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 ہے یاکب کا پربیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے سنگ 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 ہے یاکب کا پربیشہ ہمارا اچھا گڑ ہے اللہلویہ کیا بشواس کرتے ہیں کہ سنگ 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 ہے اللہلویہ کیوں نہ سب کھڑے ہو کر ایک اور بار وہ سٹانزہ گائیں گے کہ لازر کو جلانے والا ہاللیہ ہمیں بچانے کے لئے سقشم ہے یہوہ ہمارے سنگ ہے ہاللیہ ایک اور بار یہ دگا کر لازر کو جس نے جلایا چکے کو جس نے بچایا لازر کو جس نے جلایا چکے کو جس نے بچایا جس کے لئے سب ہو سنبھا وہ یہوہ ہمارے سنگ سنگ ہے سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ سنگ ہے یاں تو کا پرمشہ ہمارا اونسہ گڑے ہے سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ سنگ یاں تو کا پرمشہ ہمارا اونسہ گڑے ہے سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ سنگ ہے یاں تو کا پرمشہ ہمارا اونسہ گڑے ہے سیناؤں کا یہوہ ہمارے سنگ سنگ ہے یاں تو کا پرمشہ ہمارا اونسہ گڑے ہے ہمارے ساتھ آپ کی ہاتھ ہمارے ساتھ بنی ہے اس لئے ہمارے زندگی میں جو کچھ مصیبت آئیں ہمارے زندگی میں جو کچھ پریشتی ہمارے پرتکول اٹھ جائیں ہمارے سامنے جو لال سموتر ہمارے پرتکول آ جائیں ہم یہ بشماز کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ سنگ سنگ ہے اس لئے ہم جائے جائے کار کی دھونی ہالیلیل جائے جائے کار کے کیت کے ساتھ آگے پرسکتے ہیں اس طور آپ کے لوگوں کو آپ کے کلیسیاں کو ہم آششت کہتے ہیں ہیلیلویا ہیلیلویا پربو آپ نے آج ہمارے بیچ میں جو کام کیا ہے جو گواہ آپ نے بھائی جورجی کے دوبارہ دیا ہے اس کے لئے دھنیواد پربو جو ہم نے آج آپ کے چرنوں پہ بھیٹ چڑھایا ہے اس کے لئے دھنیواد پربو جن لوگوں نے آج آپ کے بھون میں آپ کے آلے میں بھیٹ دان دیا ہے ہماری بنتیہ ہے کہ ہر بھون میں آپ کی آشش بڑھتے چلیں ہمارے تندورستی میں ہماری آرثک پریشتیتی میں ہمارے ہر راہوں میں ہمارے کاموں میں ہمارے ویوشائے ہمارے جو کچھ کام ہم کرتے ہیں ہر جگہ آپ کے نام کی مہیمہ کے لئے آپ کے ہاتھ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور اس کارن سب بھیٹی کو آج ہم آششیت کہتے ہیں جو لوگ آمین بول کر وہ سوکار کرتے ہیں ان کے لئے پربو کو دھنیواد دیتا ہوں ہاں آمین بول کر وہ سوکار کریں پربو ہر بھیٹی کو ایشیو مسیق کے نام سے ہم آششیت کہتے ہیں آج آپ کی اپسٹی ہمارے بیچ میں اس لئے دھنیواد اور بھی ہم سے بات کر پربو ایشیو مسیق کے نام سے مانگتے ہیں سنیے اور قبول کیجئے آمین کرپیا سب لوگ اپنے اسطانوں میں بیٹھ جائیں دس منٹ اور میں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کرپیا اناؤنسمنٹس کے لئے بریج بھائٹ تھی تیار رہیں گے جس پرکار بھائی جورجی کے دوارہ پربو نے آج ہم سے بات کیا سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں الائن کرنا ہے کس پرکار ہم اپنے آپ کو الائن کر سکتے ہیں جب گاڑی کا ویل جو ہے نا پہیا جو الائنمنٹ بھگاڑ جاتا ہے تب دیکھتے ہیں کہ گاڑی ٹھیک نہیں چلتا دھیرے دھیرے بہت کمی گھٹی پڑتی ہے کیونکہ دھیرے تائر بدلنا پڑتا ہے انہیں تو گاڑی نہیں چلتی سکڑ ہو جاتا ہے بریک فیل ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں ویل الائنمنٹ نکل گیا جب ویل الائنمنٹ نکل جاتا ہے تب ہم تو سمجھتے نہیں کہ کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے مگر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ گاڑی بریک ڈالتے بریک فیل فیل تو نہیں مطلب فسل جاتا ہے کیونکہ ٹائر کا جو وہ نیا جو ٹائر تھا ٹائر کا ویل الائنمنٹ جائے گیا تو پرابلم ہو جاتا ہے بہت کچھ گاڑی میں چھوٹا موٹا سا پرابلم کے کارن بہت بڑا پرابلم پھر ہو جاتا ہے پرمیسور کے داس کے دوبارہ آج ہم نے سنا کہ اپنے آپ کو پرمیسور کے راہوں میں ہمیں الائن کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے میں ایک سائیڈ سے لے کر بہت ببھن طریقے کے آئی ڈی ایس آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ویکتھیکت زندگی میں پرابو کا بچن کچھ کہتا ہے ہم سوچتے ہیں یہ تو بہت بڑا بات تو نہیں ہے چھوٹا سا بات ہے ٹھیک ہے چھوڑو اس میں کیا بڑی بات ہے مگر دھیرے دھیرے ہمارے زندگی میں کہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پولیس کے ایف آئی آر میں آ جاتے ہیں ہاں اس کا ویل الائنمنٹ ٹھیک نہیں تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کا جو ٹائر تھا گھز گیا آپ دیکھو بریک پکڑتا ہے گاڑی رکھتی نہیں کدھر شروع ہوا الائنمنٹ ٹھیک نہیں تھا ہمارے زندگی میں بس بریک اور ٹائر اور گاڑی کے بارے میں نہیں بہت سے ایسے دیکھو ہمارے چرچ میں ایک انکل جی تھے رامن رسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے تھے ان کے ورکشاپ میں میں گیا ہوں جب میں سکول میں پڑھتا تھا تب میں ان کے ورکشاپ روم میں رکھتے ہیں ارے لیت مشین تو ہے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایر کنڈیشن روم میں نہیں رکھتا مگر یہ تو ایر کنڈیشن روم میں رکھتے ہیں اور بہت 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 دھیان پوروک کام کرتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں پہچانتے ہیں مائکرون ایکوریسی میں کام کرتے تھے مائکرون ایکوریسی تو انکل جی سے پوچھے اتنا ہم تو ادھر ہاف ایم ایم ون ایم ایم ایکوریسی میں کام کرتے ہیں یہ بہت ایتنا الائن کرنا پڑتا ہے کی مائکرون ون مائکرون ٹو مائکرون ایکوریسی پہ کام کرتے ہیں پوچھا اتنا بڑا ایکوریسی الائنمنٹ کا ضرورت کیا ہے بہت دیکھو ہم جو ادھر سے ویبز بھیجتے ہیں دوسرے دوسرے پلینٹس کو بھیجتے ہیں چلے جاتا ہے اگر الائنمنٹ نہیں ہے تو دھیرے دھیرے کچھ ہم محسوس نہیں کرتے سمجھتے نہیں مگر تھوڑے دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت پرابلم ہو گیا پچھلی دن ملیالم کلیسی میں بول رہے تھے کہ جب یوروپ میں کلیسی بہت سامت شالی طور سے آگے بڑھ رہی تھی اُدھر کے لوگوں نے کہا کہ ہم بچن کو پرچار کرتے ہیں سنسکار کو نہیں کلچر کو نہیں ارے تھوڑی گلتی ہو گئی کیونکہ بیبل میں ایک بہت سامت شالی سنسکار کے بارے میں کہا گیا ہے بھائی 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 کاؤنٹر کلچر بولتے وہ کلچر بولتے یہ کلچر بولتے بال بڑھاتے تھے ارے کیوں نہیں آج بڑھاتے ارے پربو ایشو مسیح میں نئے کریچر ہوگے تو کلچر کیوں پرچار کرتے ہو بال بڑھاؤ رنگ لگاؤ چین لگاؤ ہاتھ پہ مگر ایک نئے شرشت ہو گئے اور الائن کرنا پڑا زندگی کے ہر راہوں میں ہم کلچر نہیں پرچار کرتے زنسکار نہیں پرچار کرتے ہم بس بچن پرچار کرتے گلتی ہو گئی ہی روپ میں کیا ہو گیا دھرے دھرے آج جو کلیس یا ہے دیکھ لیجے کہان کہان چل گیا آج چرچ کو بوسک ہے ٹیمپل ہے پب ہے سب دارو پیتے ہیں چرچ نہیں ہے آج کیا ہوا کہیں جو پرچار کرنا تھا الائن کرنا تھا الائن کرنا بھول گئے ہم تو چھٹکارے کے بارے میں بولتے ہیں ہم تو آشیش کے بارے میں پرمیسر کے پریم کے بارے میں آج بھی اس کے بارے میں جو بھائی جورجی نے کہا اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں آج تو ہم بہت کچھ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں مگر ہم الائن کرنا اگر بھول جائیں دھیرے دھیرے سوچ لیجئے ہم جہاں پہنچنا چاہیے ادھر سے بہت دور پہنچ جائیں اگر ایک سٹریٹ لائن پہ میں جاتا ہوں اور بہت پاس ہے تو کوئی کچھ نہیں سمجھتا اگر بہت دور جانا ہے تھوڑا سا بھی میرا direction چینج ہو گیا مالو میں بہت دور جا کے end up کرتا ہوں کیوں کیونکہ alignment میرا جو میں دھیان دینا تھا دھیان نہیں دے پایا کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو align کریں گے اپنے آپ کو بہت دھیان پوروک سنبھال لیں گے آج کچھ نہیں ہوگا آج تو تعلی بجائیں گیت گائیں گے چھوٹکا راپ راپ کریں ہم ہالیلویا بولیں خوشی سے واپس گھر جائیں اشیش اور انوگرے ہے بھروت تو نہیں جائیں گے ہم تو کبھی بھروت تو نہیں جاتے تھوڑا سا فرق تھوڑا سا آخر ہم جہاں پہنچ جائیں گے ہمارے زندگی میں پرمیسور کے پاس نہیں پربو ہمیں اسائنمنٹ دے گا تیرے پریبار میں تجھے کام کرنا ہے تیرے آفیس میں تجھے کام کرنا تیرے گاؤں میں تجھے کام کرنا میں تجھے بکارنے جا رہا ہوں ایک بلاوٹ تیرے اوپر ہے جو بہت بڑا سبکائی کے لئے امپورٹنٹ ہے مگر اگر ہم دھیرے سے فسل جائیں گے تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹ جائیں گے معلوم ہے ہم بہت دور بہت دور آخر پڑ جائیں گے گر جائیں گے اپنے آپ کو ایلائن کیجئے گا اپنے آپ کو ایک آخر کیجئے گا تاکہ ہم پربو کے راہوں میں سے بلکل ادھر ادھر نہ ہٹ ہمارے ویش بھوش میں ہمارے کھانے پینے میں ہمارے رشتے میں ہمارے ہر راہوں میں لیندین میں ارے پاسٹر وہ مد پچار کیجئے آپ بائبل نے پربو نے کس پرکار اندھے کو آنکھ دیا کس پرکار چھٹکار دیا جو بہت کرج میں پڑھتے ان کو چھٹارے کے بارے میں بتاؤ نا یہ سب کائی کے لئے بتا رہے ہاں اگر ہم اپنے آپ کو پربو کے راہوں میں ٹھک سے نہیں سمبھال اگر پربو ایشو مسئے کے دوبارہ آنے کا سمائے تھوڑا اور بیدھ گیا دس سال کے بعد ہم کدھر رہیں گے ایلائن کیجئے اپنے آپ کو پربو اگر آپ کا بچ اندر کو میرے گھر میں رائی بریلی سے جب ہم آئے واپس تو ادھر سے بریس کا تیتلی کا چھوڑا چھوٹا سا ایمیج ملا تھا موڈل ملا تھا بریس برونز کے دورہ تیتلی کے چشیف اور میرے گھر میں کیرلا سے بنایا ایک ہاتھی تھا لکڑی کا ہاتھی اور میرے بھون میں مچھلی کا مٹی سے بنایا ہوا مچھلی کا شیف تھا ایک دن میں بچن پڑ رہا تھا دیکھا کہ آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر اور پانی کے اندر بھی کوئی بھی ایسا جانور ایسا کوئی بھی کسی کا بھی مرتی نہ بنائیں ارے میں تو تتلی کے ایمیج کے سامنے نمسکار نہیں کرتا ارادنا نہیں کرتا پریئر نہیں کرتا مگر میرے اندر آیا میرے بھون میں ایسا نہیں آنا چاہیے کیوں کیا تو اس کے سامنے اگربتی جلاتا ہے نہیں پوجا پاڑ کرتا ہے نہیں تو اس کا کیا مطلب میرے گھر میں ایسا ایک درسن ملا بچن پڑتے وقت کی میرے گھر میں جو ہاتھی کا شیپ ہے میرے گھر میں مچھلی کا شیپ ہے جو اچھا دیکھنے سے اچھا لگتا ہے اگر وہ گھر سے نکل جائے تو میرا کم ہے کچھ کمی کچھ نہیں نہیں ہے میں نے بولا نہیں میرے اندر جو پبھو نے ایک ایسا ایک بچن دکھایا میں ہنڈرڈ پرسنٹ اسے الائن رہنا چاہتا ہوں یہ تو بدھی سے سوچ بچار سے اس میں کوئی گلتی نہیں ہے میں آج بھی نہیں کہہ رہا گیا اگر آپ کے گھر میں تتلی ہاتھی مچھلی کچھ ہے تو گلت ہے نکال میں نہیں کر رہا میرے اندر جو درسن میں نے بچن سے پراب کیا ہنڈرڈ پرسنٹ میں اس کے ساتھ الائن کرنے کا نرنہ لے لیا اور میں آپ کے سامنے پبھو کے سامنے گواہ بن سکتا ہوں کہ میرے زندگی میں کوئی کمی گھٹی نہیں پڑی سب کچھ بھلائی کے لیے ہو گیا جو پربو آپ سے بات کرتے اپنے بولی میں اپنے سوچ بچار میں سوچ بچار میں اپنے لین دین میں اپنے کھانے پینے میں دیکھو ہمارے جب ہمارے ایک انٹرنیشنل فرنڈ کے گھر گئے ادھر ایک اچھا سا لال رنگ کے باطل میں وائن ملا تو مجھے بہت برا لگا سوچ ارے یہ تو دارو ہے کیا وائن ہے یہ بس گریپ جوس ہے اس میں کوئی ٹاکس چیز تو نہیں ہے بس رگولر وائن ہے جو گریپ جوس ہے یہ تو الکوہول نہیں دیکھا پیا کچھ پرابلم نہیں تو بہت کم دام میں مل جاتا ہے مگر جب ہم نے سوچ لگا کہ اگر یہ باطل گھر میں آ جائے تو لگے گا کہ دارو کا باطل جیسا ہے اگر وہ نہیں پیا تو ہمیں کوئی کمی نہیں ہمارا سریر کا بزن بھی نہیں کم ہوا ہمارے تندور سے کوئی کمی گھٹی نہیں کچھ پرابلم نے کائی کلی گھر نہیں لائیں ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں اس کے کارن جو ہم وشواس کرتے ہیں اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ اگر ہم شٹرونگ رہیں گے پرابو بولے گا میں تجھ ایک ایسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں ہالیلوی میں وشواس کرتا بیتھل ہندی کلیسیا میں سے انہیکوں کو پرابو جن رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو پرابو استعمال کریں گے ہو سکتا ہے بطل لینے کے لئے ہو سکتا ہے کو اور جو لوگ بکاری لوگ ہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی لوگوں کے بیچ میں سیوکائی کرنے کے لئے ہو سکتا ہے سٹیج پہ کھڑے ہو کر پرچار کرنے کے لئے ہو سکتا ہے بیبل سٹڈی لینے ہو سکتا ہے میڈیا میں سے بکائی کرنے کے لئے پریئر کرنے کے لئے ملوم نہیں آپ کے لئے کیا بلابت ہے مگر ایک تو ویکت ہے کہ آپ کے لئے ایک بلابت ہے آپ کے لئے ایک assignment ہے پربو آپ کو اس کے لئے بلا دیں گے ضرور کیا بشباس کرتے اللہ لئے مگر اس کے لئے آپ کو تیار کرنا ہے thank you بھائی جورجی بھائی for that wonderful testimony کیا آپ آشیشت ہیں پربو کا پریم پربو آپ میں دے گا پربو کا پریم پربو آپ میں انڈیل دے گا اور آپ کو تیار کر دے گا حالیلوی پربو سب کو آشیشت کرے بھریج بھائی آکے announcement دیں گے آج شام کو میں کدھر جا رہا ہوں ہیدھر آباد جا رہا ہوں اور ادھر ایک meeting ہے اچھلی ادھر تین سبتے کا ایک fasting prayer ملیال کلیسی میں چل رہا اس کارن میں صبح سے لے کر رات کو ضرور 12 30 تک بہت بار میں prayer میں گیسٹ ہینڈلنگ میں بنا رہتا ہوں اس لیے ان دنوں میں میرا فون بھی آف رہتا بہت بار اور اس کارن ان تین دنوں میں میں ادھیک انگیجمنٹ نہیں لے رہا تھا مگر چھے مہینے پر نیویمبر 6 کے باد ہی فاشنگ prayer شروع ہوگا اس لیے ہم نے ان دنوں میں پروگرام دی بھی دیا تھا اور ایسا ہو رہا کہ آج مجھے جانا ہیدراباد کل تو ادھر نہیں رہوں گا میرے پریئر کیجئے کہ ادھر جو میٹنگ چل رہا ادھر بھی پربو کی آشش ہم پر بنے رہے سیوکائی ٹھیک طریقے سے کرنے کے لیے ربو کی آشش ہم پر بھی بنے رہے ہیں God bless you all over to bridge by آلیلوی ہم پرمیشنر کو دھنیباد کرتے ہیں پرمیشنر نے ہمیں سکھایا کہ ہم کس پرکار سے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ صحیح جگہ پہ ہم بنا کے رکھے ہمیں جانچنے کی اور جرورت ہے آلیلوی آئیے ہم اس حفتے کی سوچنا کے لیے دیکھیں گے جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایریا میٹنگ جو چل رہا ہے اور تھرسڈے وائٹ فیلڈ ایریا میٹنگ ہے یعنی سوری محف کیجے گا بنگلوار کو ہمارا وائٹ فیلڈ ایریا میٹنگ آن لائن میں چل رہا ہے گرووار کو ہمارا ایک میٹنگ چل رہا ہے جو آن لائن میں ہے جو کسی بھی ایریا میں نہیں جڑ پائے ہیں جو بنگلور سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے ہے اور آپ ایسے کہتے ہیں کہ میں بنگلور میں رہتا ہوں مگر بہت دور رہتا ہوں تو آپ کے لیے بھی ہے آلائن کا میٹنگ جو گرووار کو رات کو آٹھ بجے ہے تو میں اس میں بھی آپ سب لوگوں سے جنڈنے کے لیے انروت کر رہا ہوں اس کے بعد میں آتا ہے ہمارا ہنرکراس ایریا میٹنگ جو سنیوار کو ہے وہ بھی آلائن میں ہے اگر اس ہنرکراس ایریا میٹنگ میں جتنے لوگ ہیں میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرپے آپ اپنے ٹائم کو نکال کے آپ صحیح سمیں پہ ہنرکراس ایریا میٹنگ میں جنڈنے کے لیے میں آپ سے انروت کر رہا ہوں اس کے بعد میں ہے ہمارا الہنگ کا ایریا اور کیمپاپورا ایریا دو ایریا سے جو ہمارا آف لائن ایریا میٹنگ چل رہا ہے اس لیے جو کیمپاپورا میں ہے میں ان سے انروت کرتا ہوں کہ کرپے آپ اپنے سمیں کو نکال کے کیمپاپورا ایریا میں جنڈنے کے لیے آپ سے انروت کر رہا ہوں اس کے بعد میں جو ہمارا الہنگ کا ایریا میٹنگ ہے الہنگ کے اریا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اریا میں جڑیے آسیس کا قارن ہے اگر ہمیں سے کوئی کہتے ہیں کہ بھائی آن لائن میں یا آف لائن میں کسی بھی جگہ پہ میں نہیں جڑ پا رہا ہوں سنڈے کے سوائے مجھے اور کوئی سرمیس نہیں مل پا رہا ہے میں کسی اور میٹنگ میں اٹینڈ نہیں ہو پا رہا ہوں ہمیں سے کوئی بھائی یا بین ایسے ہے جو اپنا ہاتھ دکھائیں گے فریس دلالڈ کوئی بھی نہیں ہے ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہیں پرمیسور کو ہم دھینے بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہے ہمارا بنگولی بھائی سا پریئر یعنی کہ جو منگلوار کو سام کو ساڑھے چھے بجے چرچ کے اندر بنگلہ بھائی سا پریئر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہندی بھی رہتا ہے اگر آپ منگلوار کو سام کو ساڑھے چھے بجے فری ہیں تو میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ آپ اس میں آ سکتے ہیں اس میں جڑ سکتے ہیں آسیس کا قارن ہوگا اس کے لئے ہماری بہنوں کے سبا جو اس سنیوار کو آف لائن تھا آنے والے سنیوار کو آن لائن رہے گا سام کو پانچ بجے کیونکہ ہم ایک ہفتہ پہلا سنیوار یہاں پہ آف لائن کرتے ہیں چرچ کے اندر باقی کا تین سنیوار ہم آن لائن کرتے ہیں تو وہ آن لائن سام کو پانچ بجے رہے گا میں سبی بہنوں سے انروت کر رہا ہوں کہ آپ اپنے سام کو نکال کر آن لائن میں بہنوں کے ساتھ جڑیں بہت ہی آسیس کا قارن ہوگا ہر دن کا پراثنہ یہاں پہ گیارہ بجے سے چل رہا ہے گیارہ بجے سے بارہ بجے تک ہر دن کا پراثنہ رکھا ہوا ہے جو ہم کچھ پالانی بھا سام میں پراثنے کرتے ہیں اس کے بعد پرمیشور کی اچھا کہ انہوں سارا ہم پراثنے کرتے ہیں تو میں آپ سے انروت کرتا ہوں کہ اگر آپ فری ہیں ہفتے میں ایک دن دو دن تین دن جتنے دن آپ فری ہیں آپ آ سکتے ہیں کرپیہ جرور سے جرور آئیے بہت ہی آسیس کا قارن ہوگا کلیسیا کے لیے اور آپ کے جیون کے لیے سنڈے سکول ہمارے بچوں کا جو ہر ابیوار سام کو پانچ بجے آن لائن میں چل رہا ہے تو میں سبی بچوں سے انروت کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنے بچوں کو آن لائن میں جوڑیں سنڈے سکول میں جوڑیں ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت سمیں اچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنڈے سکول میں جوڑیں تاکہ ہم ان کو الائنمنٹ کر سکیں پربو کے راہ پر ہم ان کو سیٹ کر سکیں تو سنڈے سکول ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی آسیس کا قارن ہے اس لئے سبھی بچوں سے انروت ہے کہ آپ سنڈے سکول جوڑیں جب یہاں سے آپ باہر جائیں گے تو وہاں پہ بوک اسٹول کھولا ہوا ہے بوک اسٹول سے آپ بیجٹ کیجئے جو کچھ آپ لے کر جانا چاہتے ہیں آپ وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں بائی بل سے اور سارے کچھ بک سے ہیں جو آپ کو پسند آئے گا آپ لے کر جا سکتے ہیں تو آپ یہاں سے جاتے ہوئے رائٹ سائیڈ میں ہمارا بوک اسٹول ہے کے لئے پہ آپ جا کر بیجٹ کیجئے جو کچھ لینا ہے لے کر جائیے گا آج ہمارے بیچ میں کوئی بھائی یا وہن جو کہتے ہیں کہ میں آج اس بیتہ لیجی ہندی یا رادنا میں پہلی بار آیا ہوں تو کیا آپ اپنے استان میں کھڑے ہوں گے چرچ آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہے کوئی بھائی یا وہن جو کہتے ہیں کہ میں آج پہلی بار اسکلیسیا میں آیا تینک شیو ربو آپ کو آسیز کرے آنے کے لئے بہت بہت دہنے واد آنے کے لئے بہت بہت دہنے واد میں آپ سے انرود کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی فلیگ لے کر آگے کھڑے ہیں کے لئے آپ ان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بائیں سائیڈ میں ہمارا گیسٹ روم ہے ہم وہاں پہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہمارے چرچ کی اگوئے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں بائی بیل بوکس بیک جو کچھ ہے کرپیا آپ ان کے پیچھے لے کر جانے کے لئے میں آپ سے انرود کر رہا ہوں گیسٹ روم میں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں آنے کے لئے بہت بہت دینے بعد پرمیشور آپ کو آسیز کریں آج سے لے کر آنے والے شنیوار تک ہمارے بیچ میں کوئی بھائی یا بہن جو کہتے ہیں کہ میں اپنا جنم دن یا کسی بھی پرکار کا وارسی کو منا رہا ہوں تو کرپیا آپ اپنے استان میں کھڑے ہوں گے تو چرچ آپ کو بادھائی دینا چاہتا ہے شیبول کا جنم دن ہے شیبول کا جنم دن ہے اور اگر آپ اسی کے ساتھ میں بیسیس پریئر کے ساتھ میں آئے ہیں بیسیس پراتھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے انرود کرتا ہوں کہ کرپے آپ اپنے استان میں ابھی کھڑے ہوں گے تو مارے بیچ میں جو بہیا ہے وہ آگے آئیں گے ہم سب کے لئے پراتھنا کریں گے ہلیلویا کافی لوگ ہیں ہم پراتھنا کریں گے اور اس سیشن کو ہم یہاں پہ بیرام دینے پائیں گے پربو جی ہم دھنیواد دیتے ہیں خاص ہو پہ پربو جی بہن کے لئے جو اپنا جنم دن منا رہے ہیں پتا اور بھی جو لوگ اپنا وشیش دن منا رہے ہیں ان سبی کو پربو جی ہم دھنیواد دے کر پراتھنا کرتے ہیں کہ ایک اور سال آپ نے ان کے زندگی میں دیا پربو جی یہ سال آنے والا سال ان کے جیون میں آشش سے بھرا ہوا سال ٹھہرنے پائیے ہم پراتھنا کرتے ہیں فلدائک ہونے پائیے ہم پراتھنا کرتے ہیں ان کے جو بھی سپن ہے پربو جی آپ ان کے جیون میں پورا کریں یہ ہم پراتھنا کرتے ہیں پتا ہم اس شکھے نام سے ان کو آشش کر کے پراتھنا کرتے ہیں جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں پربو جی جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں پتا ہم پراتھنا کرتے ہیں کہ ان دنوں میں پربو جی ان کے جیون میں ایک چھٹکارہ ہونے پائے پہر ایک چھٹکارے کا ہونے پاہ یہ ہفتہ ان کے جیون میں ایک چھٹکارے کا ہونے پاہ جو چنگائی کے لئے پراتنا کر رہے ہیں پہر یہ شکھے نام سے ان کے جیون میں ان کے شریر میں وہ چنگائی کھاری کرنے پاہے ہم پراتنا کرتے ہیں پتہ جو لوگ یاترا کر رہے ہیں ان کی یاترا میں بھی آپ کا سامرتی ہاتھ پہر پر بencie آپ کی سرکشا کا ہاتھ ہم مانگتے ہیں پتہ آپ کے دوتوں کی سیوکائی شکھے نام سے ہم ان کے لئے مانگتے ہیں پیتا پریے پربو جی سننے پاسٹر کے لئے ابراہ پاسٹر جی کے لئے ہم پراتنا کرتے ہیں ان دنوں میں جب وہ سیفکائی کے لئے جا رہے ہیں پیتا آپ کا وہ کھرپا آپ کا نکر پربو پویتراتما آپ کا ساندھی آپ ان کے ساتھ بنے رہیے ہم پراتنا کرتے ہیں جونی پاسٹر کو بھی اس وقت یاد کرتے ہیں پیتا ان کے سیفکائے میں آپ کا ہاتھ ہم دیکھنے پائے آپ کا سامردھی ہاتھ پربو جی ان کے ساتھ چلنے پائے پربو جی ان کے سیفکائے میں پیتا پربو جی عدبو چندر چمتکار کے دوارہ سستماچار کی گھوشنا اس جگہ پہ ہونے کے لئے ہم پراتنا کرتے ہیں پیتا پربو جی ہر ایک لوگوں کو آپ کے ہاتھوں میں ایک اور بار سمرپرت کرتے ہیں پیتا اپنی سرکشا کے گھراو میں سب کو گھیر لیجئے کلیسیہ کو ایک اور بائی شکھے نام سے ہم آشرت کر کے پراتنا کرتے ہیں سارے چیزوں میں آدرمان سممان آپ کو دیتے ہیں اس شکھے نام سے مانتے ہیں سنیے اور قبول کریں آمین آپ پیتا کا پریم پتر پربو جی مسیح کا نگرہ اور پوٹراتمہ کے سر بھاگیتا اب سے لیکے پربو جی مسیح کے دوبارہ آگاون تک صدیب ہوتی رہے آمین اور کلیسیہ کہے پربو جی مسیح کی جلد آنے والے ہمارے ادھار کرتے ہیں مسیح کی پربو آپ سب کو آشیش دے گوڈ بلیسیو اگلے ہفتے